محمد تاریخ ایک کسان اس کی بیوی اور ان کا چھوٹا بچہ ایک گاؤں میں رہتے تھے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اس چیپٹر کے اندر منگوز کے ساتھ ساتھ فارمر یعنی کسان اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے بچے کو بھی mention کیا گیا ان کا بھی ذکر ہے گھر میں ان کے ایک بیوی منگوز بھی تھا ایک نیولے کا بچہ بھی تھا جس نیولے کے بارے میں ان لوگوں کا یقین تھا بھروسہ تھا کیے ان کے بیٹو کیا بیٹے گا کمپینین یعنی ساتھی اور فرینڈ دوست بنے گا بہوشی میں فیوچر میں ایک دن کیا ہوا کہ کسان اور اس کی بیوی یہ باہر چلی گئی بچے کو گھر میں تنہا چھوڑ کر اکیرے چھوڑ کر ممبوز کے ساتھ تو وائف بھی چلی گئی اور کسان بھی چلا گیا لیکن بچہ اور ممبوز اکیرے وہاں رہ گئے گھر میں اب آج ہی اس چیٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کسان اپنی میوی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا وہ دونوں یعنی کسان اور اس کی بیوی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے ایک دن فاربر نے کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس سے پیچ ہونا چاہیے ایک پالتو جانبہ ہونا چاہیے when our son grows up he will need a companion کیونکہ جب ہمارا بچہ ہمارا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو اسے ایک دوست کی ضرورت ہوگی ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی جس کے ساتھ وہ کھیلے گا جس کے ساتھ وہ رہے گا this pet will be our son's companion اور یہ pet ہمارے بیٹے کا companion بنے گا ساتھی بنے گا his wife liked idea اس کی بیوی کی یہ idea پسند آیا یہاں ہمارے پاس پیٹ تو ہونا چاہیے one evening the farmer brought with him a tiny mangoos ایک ہی شان کو کیا ہوا کہ farmer کسان اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا tiny mangoos ایک چھوٹا سا نیملا لکھ رہا it is a baby mangoos sage his wife اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ چھوٹا سا mangoos ہے یہ mangoos کا بچہ ہے baby mangoos mangoos کا بچہ ہے بچ will soon be fully grown لیکن یہ بہت جلد بڑا ہو جائے گا he will be a friend to our son تو جب یہ بڑا ہو جائے گا ہمارے بیٹے کا یہ دوست بن جائے گا جس کے لئے ہمیں ایک companion کے اور دوست کی تلاش ہے تو یہ mangoos اس کا دوست بن جائے گا یہ دیکھیں یہ تصویر ہے جس میں کسان ہے اس کی وائف گھر کے اندر ہے اور mangoos دروازے پر دیکھیں پڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیٹا پالنے میں میں جھول لہا ہے both the baby and the mangoos grip دونوں یعنی بچہ بھی ان کا لٹہ بھی اور mangoos دونوں پڑے ہو گئے in five or six months the mangoos had grown to its full size پانچ یا چھے مہینے کے اندر تو mangoos یعنی نیولہ جو تھا نیولے کا بچہ وہ پوری طرح سے بڑا ہو گیا پھر full size میں آ گیا a lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail ایک بہت سا lovely بہت خوبصورت سا دو چمکدار کالی آنکھوں والا اور ایک گھنی پوش والا یہ اس کا description بکایا جا رہا ہے کہ mangoos کیسا تھا تو اس کی tail تو تھی وہ بشی تھی اس پر بہت زیادہ بال پھر گھنی تھی اور اس کے دونوں آنکھیں تو وہ کالی تھی اور چمکدار تھی the farmer's son was still a baby in the cradle لیکن جو farmer کا بیٹا تھا وہ اب بھی بچہ ہی تھا بی بی ہی تھا لڑکے تو اکنی جلدی جو انسان کے لڑکے ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں اور ممبوض وہ پانچھے مہینے میں پڑا ہو گیا تو اب بھی cradle میں پالنے میں جھولنے میں ابھی جھول لاتا sleeping and crying alternately وہ کیا کرتا تھا alternately means باری باری سے سوتا تھا روتا تھا یہی اس کا کام تھا کبھی سو رہا کبھی رو رہا ہے one day the farmer's wife wanted to go to the market ایک دن کیا ہوا کہ فاربہ کی بی بی market جانا چاہتی تھی she fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle تو اس نے اپنے بیٹے کو کھلایا پھلایا and rocked him to sleep اور اس کو rocked means ہوتا ہے move gently دیلے دیلے ہلانا تو ان کو اس کو ہلاتی رہی کہاں سونے کے لیے in his little trader اس کے چھوٹے سے جھوڑ لینے چھوٹے سے پالنے میں تو اس کے پالنے میں اور جھوڑ لینے اسے ہلا کر اس نے سلا دیا اور اپنا نکل رہی مارکل کے لیے پیکنگ اپ بیسکٹ بیسکٹ اٹھاتے ہوئے she said to her husband اس نے اپنے ہسپنٹ سے کہا i'm off to the bazar ہم میں بازار جا رہی ہوں the baby is sleeping بچہ سو رہا ہے keep an eye on him لیکن اس کا خیال لگنا اس پر بھی نگاہ جماعی رکھنا دیکھتی رہینا frankly i don't like to leave the child alone with a manguus صاف صاف اگر میں باپ کہوں frankly اگر میں کچھ کہوں تو مجھے پسند نہیں ہے چھوٹے بچے کو تنہا چھوڑ دینا manguz کے ساتھ یعنی مجھے ڈر مل لائکہ میں اس manguz کے ساتھ اپنے بچے کو چھوڑ کر جاؤں frankly میں یہ باپ کہہ رہی ہوں you needn't be afraid said the farmer farmer نے کہا کہ تمہیں بالکل بھی چندہ کرنے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ڈرو بھی بالکل مت ڈرو afraid means ڈرنا خوف کر the manguz is a friendly animal یہ جو manguz ہے نیولہ بہت دوستی کرنے والا دوستانہ میں manguz ہے it is as sweet as our baby and they are the best of friends you know it is as sweet یہ اتنا ہی پیارا ہے کون یعنی نیولہ نیولہ اتنا ہی پیارا ہے جتنا ہمارا ہمارا baby and they are the best of friends اور یہ دونو baby and ہم دوس دونو best friend ہے پکے دوسر سچے دوسر you know the wife went away and the farmer having nothing to do in the house decided to go out and take a look at his field not far away wife چلے گے went چلے گے دور چلے گے دیان سے جانا تھا market and the farmer having nothing to do in the house گھر میں اسے کچھ کرنے کے لیے تھا نہیں تو اس نے فیصلہ کیا decide کیا باہر جانے کا to go out باہر جانے کا and take a look at his field اور کھیت کو دیکھنے تھا کہ کھیت کا کیا حال ہے not far away کھیت جو بہت زیادہ دور نہیں تھا تو کھیت میں چلا گیا رہن into some friends on the way back and didn't reach for quite some time ran into his mate ملاقات ملنا تو اس کے کچھ دوست مل گئے راستے میں واپس آتے ہو on the way back جب وہ واپس آ رہا تھا کھیت دیکھ تو اس کے کچھ دوست مل گئے اور وہ کچھ دیر تک واپس بھی نہیں آ سکھا اب یہ دیکھیں دوسرے چیپٹر دوسرے پارٹ میں کیا ہے کسان کھیت گھر پر واپس آئی اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باس کھٹر تھا ہیوی بھالی سا وہ جب گھر پر آئی تو اس نے دیکھا کہ منبوز ان کے دوار پر ہے جہاں سے وہ گھر میں داخل ہو گی ہے وہاں پر ہے گھر کے دوار پر ہے پر اور منبوز کے ہاں میں اور پنجوں پر خون لگا ہوا ہے اور جب وہ اس result پر پہنچ یہ خون ہے اس کے بیٹے کا ہے اور منبوز اس کا گلٹی اس ہی غلطی ہے جو خون میں اس پہ دیکھ رہی ہوں اور یہ خون میرے بچے ہی کھائے اب آئیے دیکھتے کہ سٹوری کے انتر کیا ہوتا ہے مانگوز باہر بیٹھا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا وہ اس کا اندزار کر رہا ہے جو ہی اس مانگوز نے اس کو دیکھا یعنی وائف کو دیکھا وہ دوڑ کر رکھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے جیسا کہ یہ اس کا اس کا سسٹم تھا یا اس کا طریقہ تھا کہ وہ جب بھی وہ آتی تھی ان کو ویلکم کرتا تھا فارمر کی بی بی نے ایک نظر اس مانگوز پڑھنا لے اور چھلہ پڑھیں چھلہ پڑھیں بلڈ 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 خون جو منگوز تھا اس کا چہرہ اس کا پانچہ خون سے لطپت تھا اس مرد میں سنا ہوا تھا یعنی اس پر پوری طریقے سے خون لگا ہوا تھا تم بہت بدماش اور کمینے انیمل ہو جانا رہا ہوں تم نے میرے بی بی کو کل کر دیا اس کو مار ڈالا ہے بلڈ ہی میکنسی نہیں ہوا پنچہ آztیا اس کیتے ہیں ہی لوڈ ع ش אם ہی آپwarوں پہ پاً لڈالا ہے آیک صرف اٹھیں دے کہیں she was blind with rage and with all her strength brow down the heavy basket full of groceries she was blind with rage وہ کس سے بلکل پاگل ہو گئی اندھی ہو گئی blindness اندھی ہو جانا rage نہیں سمسا کس سے اندھی ہو گئی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ گروسری سے بھری ہوئی بھاری basket کو اس نے پٹک دیا brow down نیچے رک دیا پٹک دیا on the blood smeared mangoose and ran inside to the child's cradle کس پر پٹک دیا اس heavy basket کو اس خون سے سنے ہوئی لگے ہوئے mangoose کو اور دور کر وہ بچے کے cradle کے پاس اس کے جھولے کے پاس پہنچی the baby was fast asleep baby تو سو رہا تھا but on the floor lay a black snake torn and bleeding لیکن اس نے دیکھا کہ floor پر زمین پر ایک کالا سا سانپ پڑا ہوا ہے torn is cut out as bleeding اور خون سے لگ پتا ہے وہ خون بہر آئے اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہے torn is ہوتا ہے پھٹنا لیکن یہاں cut out یعنی نیولین نے اس کو اپنے مجھ سے کاٹ دیا تھا in a flash she realized what had happened جلد ہی جلد ہی جلد ہی in a flash من بہت جلد ہی اس سے سمجھ میں آ رہا کہ کیا کچھ ہوا ہے she ran out looking for the mangoose وہ باہر دوڑ کر آئی mangoose کو دیکھنے کے لئے کہ mangoose کان oh you saved my child اور تم نے تو میرے بچے کو بچا لیا تم نے میرے بچے کی جان بچا لیا جو کندہ اس نے تم نے تو ساتھ وقیل کر دیا what had happened میں نے کیا کر دیا میں نے گروسری سے کھل باسکت پر تمہارے ہوئے پر پڑھنگ دیا کہ تم نے میرے بچے کی جان بچائی she cried touching the mangoose وہ mangoose کو چھوٹے ہوئے touch کرتے ہوئے چلہ کر یہ سب بات ہے کہہ رہی تھی who late, dead and extinct جو پڑا ہوا تھا مرا اور برکل خامو شان پڑا ہوا تھا unaware of her sobing اس کی سسکیوں سے انجام یعنی اسے ہر اس کی سسکیاں کچھ سنائی نہیں دے رہے تھے کیونکہ جو باسکت پر گروسری سے کھل بھی جب اس نے اس کو پڑھ دیا تو وہ بھی مر گیا the farmer's wife who had acted history and rashly stirred long at the dead mangoose farmer کی بی بی جس نے یہ acting کی تھی جس نے یہ act کیا تھا یہ کام کیا تھا history جلدی جلدی میں and rashly means without thinking بگر سوچے سمجھے وہ دے تک mangoose کو اس مرے ہوئے mangoose کو dead mangoose کو گھورتی رہی then she heard the baby crying پھر وہ اس نے سنا کہ baby اس کا رو رہا تھا cry کر رہا تھا چھلا رہا تھا whipping her tears اپنے آپ آنسوں کو پوچھتے ہوئے she went in to feed him وہ اس کو کھانا کرانے کے لیے گھر کے اندر چلے گئے when dream is اندر چلی گئی چونکہ اس نے mangoose کو باہر ہی مار دیا تھا باہر ہی اس کے اوپر basket کو پٹک دیا تھا تو اب جب اس نے بچے کی آواز کو سنا تو گھر کے اندر چلی گئی a story from a پنچ پنچ تنترہ تو پنچ تنترہ سے leave a story ہے یہاں دیکھیں اس چیارٹر سے ہمیں ایک سبب ملتا ہے وہ سبب کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی کام بیدر سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہئے جب اس منگوز نے اس نیولے نے اس بیبی کی جان بچائی لیکن اس عورت نے وائف نے فارما کی وائف نے بگر سوچے سمجھے اور معاملے کو جانے مجھے صرف اس نے خون دے تھا اور گروسری سے فل باسکت کو اس منگوز کے اوپر گرہ دیا جس سے اس کی جان چلی گئی تو دو چیز ہیں گصے میں جب آپ گصہ بھی ہو اور آپ کے اندر ڈر بھی ہو تو ایسے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے چونکہ اس وائف کو اس بی بی کو منگوز سے پہلے ایک جر تھا اپنے بچے کو لے کر اور جب اس میں بلڈ دیکھنے تو اس کے اندر گصہ بھی آ گیا تو گصہ اور ڈر دونوں چیز جنگ لیتی ہے اور آدمی بدھر without thinking کوئی کام کر دیتا ہے کوئی ایکٹ کر دیتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا جیسے یہ نقصان ہوگا پسند آئے ہوگی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کٹ کہنے ضرور بتائیے گا کوئی سٹریکشن ایڈوائز ہو تو اس سے بھی ہمیں آگا کیجئے گا ہمیں بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کو فرنڈ کو ریلٹیفز کو اور اپنے پڑھنے ستوں شروع اگر آپ نے کو دوتا ڈیواز د驚ی ہمارے رئی ٹو ستوں Ident کھ